بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے تو اس کی سزا کی لیمٹ میاد کیا ہوگی حد کیا ہوگی اور سیپری بل آیا وہ افینس ہے یا وہ ڈسٹینٹ افینس پان رہا ہے تو اس پہ اس پہ دو الیلسٹریشنز بھی پروائیڈڈ ہیں پہلے میں سیکشن سیمیٹی ون کی ڈیفینیشن پڑھ دیتا ہوں رہ نی subtit آپ کا اور بے حاصل تях Paild بیگو ڈیفینیشن پہ سی پہنی ڈیفینیشن رہا ہے اس پہ família پہ سبž بھی Psalm پس کر سکتی لیمٹ دستانگ و Burner ت توقفہ مک scri succession جنگی تک ہسا بیشن پر where anything is an offence falling within two or more separate definitions of any law and force for the time being by which offences are defined or punished are where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute constitute an offence constitute when combined with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such sentences any one of such offences jhani jab koi chiz made up of parts kai iso se milka ek offence manti جرم منتی ہے جس کا ہر حصہ بزاتے خود in itself ایک جرم منتا ہے تو مرضم کو ان میں سے ایک offence سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتے جب تک کہ اس کے ادر وائز قانون میں قانون نے خود ہی پروائیڈ نہ کیا ہو اب اس کا پیرا گراف وان میں جب کوئی جنم قانون کی دی ہوئی دو یا دو سے زیادہ ڈیفنیشنز میں فعل کرتا ہو آتا ہو جو offences ڈیفائنڈ ہیں اور پنشے والے ہیں قابل سزا ہیں یا جب کافی ایکٹس افعال بھی ایکٹس جن میں سے ایک یا ایک سے زیادہ سے مل کر جرم بنتا ہے جب ان کو اکٹھا یعنی کمائنڈ کیا جائے تو ایک الاندہ جرم بنتا ہے ایک دیسٹنکٹ اپیٹس تو مرضم کو ان اپینسز میں سے جو عدالت ٹرائل کرتی ہے کسی ایک اپینس کی زیادہ سے سزا سے زیادہ سزا نہیں دی جاسے اب میں الیسٹریشن اے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ابھی تک کی گئی گفتگو مکمل طور پر وضاحت سے الیسٹریٹ ہو جائے گی تشریح ہو جائے گی اس کی اے ڈنڈے سے زیڈ کو ضربات لگاتا ہے ڈنڈے مارتا ہے پچاس ڈنڈے مارتا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ ایک ایک جرم ہے بیٹنگ کا ہرٹ کا کرنے کا لیکن اس کا ہر ایک ڈنڈہ مارنے کا ایکٹ جو ہے وہ ان ایٹسیلف بھی ایک جرم ہے لیکن اگر ہم ہر ایک ڈنڈے کی الگ سے سزا دیں تو ممکن ہے کول ملا کے سزا پچاس سال بن جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کمبائنڈ جو ایکٹ ہے جو جو بیٹنگ کا ایکٹ ہے اس کی اے کے ہی سزا دی جائے گی اب الیسٹیشن بی اے زیڈ کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے بیچ میں وائی آ کر کے مداخلت کرتا ہے اے جان بوجھ کر انٹینشنلی وائی کو بھی ڈنڈا مارتا ہے اب صورتحال الگ ہے اے نے جو زیڈ کو ڈنڈے مارے بیٹنگ دی ہرٹ کیا اس کی ایک سزا دی جائے گی لیکن جو وائی کو ڈنڈا مارا تو وہ اس ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں ہے وہ ایک سیپریبل ایکٹ ہے ڈسٹنکٹ اپینٹس ہے تو اس طرح سے ایک و دو سزائے ملے گی ایک وائی کو مارنے کی اور ایک زیڈ کو مارنے کی ایلیسٹریشن کے بابت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دو ایلیسٹریشن جو قانون سازی جب کی مکمنا کرتی ہے لیجسلیچر کرتی ہے تو ایلیسٹریشن بائی اینیکٹیمنٹ ہوتی ہے تو اس کی ایک لیگل سبسٹینس ہے ورث ہے ویلیو ہے اور اس کا ابجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کے طالب علموں کو قانون کی تشریح کرنے والوں کو جائز سہبان کو وکلا سہبان کو اور لا سے دلچسپی لینے والے لوگوں کو ایک پیرامیٹر گائیڈ لائن بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے ایلیسٹریشن کا یہی مقصد ہے یعنی اس پیرامیٹر سے ہٹ کر اس کو انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا کمپینڈی ایسلی it can be said مختصرن یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکشن اکتر ڈیل کرتی ہے سیپری بال افینسز کو ڈسٹینٹ افینسز سے اور ہاتھ مقرر کرتی ہے جو مرزمان کو اس طرح کی کیسز میں دی جا سکتی ہے سیکشن سیونٹی ون پی پی سی سزا کی اسیسمنٹ کرتی ہے لیکن اس کا قطر یہ مطلب نہیں ہے مفہوم نہیں ہے کہ الیدہ سپریٹ یعنی سپریٹ سزائیں نہیں دی جا سکتی اس پرانٹ پہ آپ کیس نہ روڈ فرمائیں aír 1969 gijuj جی یعنی گجرات 62 شکس سیکشن سیونٹی ون بی پی سی ایسی شورت من اپلائی نہیں کرے گی لاغو نہیں ہوگی جب تمام جراعیم کی سزائیں distinct ہوں this is reported as 1991 bracket میں to gujarat-lr page 1243 section 70 object of section 71 اس کا مطلب ہے کیا یہ کیوں section insert کی گئی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ معقول limits پابندیاں رگائی جائیں تاکہ سزاؤں کو confirm کیا جا سکے مضبوط کیا جا سکے یہ اس حصول پر based ہے کہ جب منظم ایک جرم کی نیت رکھتا ہے اب اس ایک جرم کی نیت کے سلسلے میں اس نے مثال کے طور پر جیسے کہ illustration میں دی گئی ہے مثال کہ a نے z کو پچاس ڈڈے مارے اب یہ ایک جرم ہے ایک بیٹنگ ہے اس نے کہیں سے ڈڈا لیا ہوگا اس نے کہیں سے z کو trace کیا ہوگا اس نے اس پہ پھر attack کیا ہوگا یہ different افعالز ہے تو جب اس طرح کی افعال اور different stages اور different acts ہیں تو یہ مل کر ایک combined act بنتے ہیں ایک ایک جرم بنتے ہیں تو ملزم کو ہر act کی اس زمن میں جب جرم ایک کرم ہے تو ایک ہی سزا دی جا سکتی ہے اور اس پوئنٹ پہ نائٹین نائٹی سیون تھرٹین او سی آر پیج سکسٹی فائل اب سیکشن سیونٹی ون پی پی سی کو ریڈ ویڈ کریں ملا کے پڑھیں سیکشن تھرٹی ون سی آر پی سی کے ساتھ ایک کیس تھا ٹرائل کوٹ نے فیصلہ کیا لیکن ٹرائل کوٹ نے اس میں یہ نہیں بتایا کہ یہ سزا نہ کنکرنٹ ہوگی یا کنزیکٹیو ہوگی کنکرنٹ یعنی ایک ہی وقت میں چلیں گی ساری صدائیں یا وہ ون آفٹر دی ادھر ہوگی ایک کے بعد دوسری اپلیٹ کوٹ بھی اس ماں بات پہ اس پوئنٹ پہ خاموش رہی تو پھر ہائی کوٹ نے بائی ایکسرسائز آب انہیرنٹ جورسڈکشن آپ جانتے ہیں سیکشن فائیب سکٹی ایسی آپ بھی سکتا ہے پرسیٹ کیا اور اس ایررر کو اس مسٹیک کو ریکٹی پائی کیا تصیح کی اور ہماری رامہ فرمائی کہ سیکشن سیونٹی ون پی پی سی کو ملا کے پڑے سیکشن تھرٹی ون سی ار پی سی کے ساتھ اور فیسرہ کیا کہ یہ سزائے کنکرنٹ چلیں گی ایک ہی وقت میں چلیں گی سیکشن سیونٹی ون جو ہے وہ سپیشل اور لوکل لاز کو کیا اپلیکی بل ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیکشن فارٹی پی پی سی جس کی روح سے جس نے لفظ افینس کو ڈیفائن کیا گیا تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جو کوڈ میں جنرل لاکت ہے یعنی پی پی سی کے تحت اور جو کوئی سپیشل یا لوکل لاکت ہے جن کو افینس ڈیکلیئر کیا گیا یعنی جنرل لا یعنی پی پی سی اس کے تحت تو سیکشن سیمٹی ون اپلیکی بل ہے لیکن اس کے علاوہ اسی طرح اپلائی کرے گی سیکشن سیمٹی ون پیرا گراف ون ایسے کیسز کو ڈیل کرتا ہے جن کی قسم ایلیسٹریشن اے میں بیان کی گئی ہے جس کے مطابق ملزم کو صرف ایک سزا دی جا سکتی اب ایک اور کیس جو یہ ہمیں جس سے رانمائی ملی کہ ایسی صورت میں سیکشن سیمٹی ون اپلائی نہیں ہوگا لاغو نہیں ہوگا ایک فیکٹری کے مالک نے فیکٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے والیشن کر کے کچھ لوگوں کو ملازم رکھا تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جرم ہے سیکشن سیمٹی ون کے دہل ایس پر پیرا ون بلکہ اس مالک کو ہر ایک شخص جس کو اس نے رکھا ہے اس کی ایک الگ وہ سیپری بالیکٹ ہے اور الگ سزا ملے اگر پانچ بندے رکھتے ہیں تو پانچ کے تین سزا ملے اس پوئنٹ پہ آپ دو جیجمنٹس نوٹ کریں اے آئی 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 اللہ نگے بان شکریہ